چکرواتی طوفان یاس کے پیشی نظر کلکاتا کورپوریشن نے بھی کمر کس لی ہے اور لوگوں کو سیف اسطحان پر لانے کا کام بھی تیزی سے چل رہا ہے اس بیچ وارڈ نمبر باسٹھ کی کورڈینیٹر سنا احمد نے بھی اپنے وارڈ میں راحت کاریوں کا جائزہ لیا اور لوگوں سے سافدھانی برتنے کی اپیل کی سنا احمد نے کہا کہ پچھلے سال کے امفان طوفان سے ہم لوگوں نے سیکھ لی اور امید ہے کہ اس طوفان سے مہانگروازیوں کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا ہم لوگوں نے تو سب سے پہلے جو ڈرینیج ہوتا ہے سب سے زیادہ پرابلم جو کوئی بھی بارش ہونے سے طوفان ہونے سے جو میجر پرابلم آتا ہے وہ ہے وارٹر لوگنگ اس سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے جگہ جگہ پر جو جیٹ گاڑیاں ہیں سکشن جیٹ سکشن وغیرہ ریگولر ڈیسلٹنگ ہم لوگوں نے کروایا ہے ہر پارٹ میں جتنے مینڈ وارڈز ہیں وارڈ کے اندر میں جتنے بھی لینز ہیں کونٹریکچول گینگ ہم لوگوں نے لگا کر یہ کنٹینویس ہم لوگ کا کام جو ہے پچھلے پاچھے دنوں سے چل رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وارٹر لوگنگ کی تکلیف ہمیں زیادہ نہیں ہوگی تیفان کی سٹیندھ بھی بہت زیادہ ہے جو ہمیں سننے میں آ رہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے کی ایم سی کے طرف سے ہم لوگوں نے جتنے بھی سٹریٹ لائٹس وغیرہ ہے اسے بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی ایسا حادثہ نہیں ہو جائے کہ کوئی کسی کو کرنٹ لگ جائے یا کوئی الیکٹکیوٹ ہو جائے اسے بچنے کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھی جو کولکاتا پولیس کا جو ٹیم ہے وہ بھی ہم لوگوں نے جوائنٹلی کام کیا ہے ساتھی ہم لوگوں نے صبح سے لے کر پورا دن ہم لوگوں نے راؤنڈ لگایا ہے ہر جگہ جا کر جہاں جہاں پر ڈیلاپیڈیٹڈ بیلڈنگز ہیں جن کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو ہم لوگوں نے کہہ کر انہیں بھی شفٹ کرایا گیا ہے کئی لوگ شفٹ ہوئے ہیں کئی لوگ نہیں بھی جانا چاہ رہے ہیں انہیں بھی کنڈینز ہم لوگ کر رہے ہیں جو پولیس کا ٹیم ہے ہمارے وارڈ کے جو وولنٹیاز ہیں ان کے مدد سے کافی حد تک ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ تفان نکل جائے اور زیادہ جو ہے نقصان نہ ہو جائے لازٹ یا امفان آپ کو گناتے کا بہت نقصان ہوا تھا اس بار اس امفان سے کیا سفر کا گناتے ہیں خطرناک اور اتنا ڈسٹرکٹیو نہیں ہوگا یہ سائکرون بٹ پرکوشنری میجرز جو ہے ہمارے طرف سے ہمارے کوپریشن کے طرف سے ہمارے میرے کے طرف سے ہمارے آدمیسٹریشن کے طرف سے ہم لوگوں نے سب کچھ لیا ہے لوگوں کا رات میں شیلٹر ہومز کا بھی کمیونٹی ہال میں ہم لوگوں نے انتظام کیا ہے جن لوگوں جو لوگ ڈیلاپٹیٹڈ بیلڈنگز میں رہتے وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو سکتے ہیں جو کہ ایم سی سکول کے دوائی روڈ میں ہے وہاں پر اسے بھی کھول دیا گیا ہے وہاں پر بھی انتظام کر دیا ہے ہم لوگوں نے اگر کسی کو زورت پڑے گی کسی کو ڈر ہوگی اپنے گھروں میں رہنے سے تو وہ لوگ وہاں پر بھی آ کر رہ سکتے ہیں تو آمفان کی بات تھی تو آمفان گزری تھی کولکاتا سے لیکن یہاں جو ہمیں خبر مل رہی ہے کہ یہ تفان جو ہے ڈریکٹلی اوریسہ چلی جائے گی اس کا کچھ حد تک افیکٹ جو ہے بارش ہے ہوا ہے وہ ہمیں فیس کرنے کو ملے گا لیکن جو سائیکلون ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ خطرہ ہمیں پھر سے سامنا نہ کرنا پڑے آپ کے بارے پر کتنے ایسے مکام یا بیلڈنگ ہیں جن کے حالت پستہ آؤں کتنا لوگ کو آپ لوگوں گر ہر وارڈ میں کئی سارے ہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہم لوگوں نے کل سے ہم لوگ راؤنڈنگ لے رہے ہیں آج بھی ہم لوگ صبح سے پورا گھومیں ان لوگوں کو سمجھایا بتایا ہے لوگ بھی کافی کوپریٹ کر رہے ہیں زیادہ نہیں ہے جتنے بھی ہیں ہم لوگوں نے جا کر پولیس کے تیم کے ساتھ وولنٹیرز کے ساتھ وارڈ کے لوگوں کے ساتھ مل کر کننس کر کے ہم لوگوں نے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگ پڑوسی کے گھری جا کر رہ رہے ہیں یا اپنے کسی رشتدار کے گھر چلے گئے ہیں تو وہ مل جوڑ کر کوارڈنیٹ کر کے وہ کام ہم لوگ کر لیتے ہیں یہ تو مہماری چل رہا ہے لوگوں کا سوٹس آف انگر بند ہو گیا تو ایسے لوگوں کو یہ جو سوٹ کر رہے ہیں ان کا فوڈنگ نوجہ وہ اس طرح ہوتے ہیں ہاں وہ ہم لوگوں نے کھانی پینے کا انتظام ہم لوگ کر چکے ہیں کمیونٹی ہال میں جو بھی لوگ وہاں آئیں گے رات میں توفان سے پیڑت ہو کر وہاں آ کر رہ سکتے ہیں ان کا کھانا کا بھی انتظام کیا ہوا ہے آپ کے بات میں ایک نائی پار کا مسئلہ ہے تاروں کو سی ایسی میں جو بھائے ہیں اور جگہ پھنا رہے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے پچھلے چار پانچ دن سے جیسے ہم میں نے آپ کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں انفرمیشن تھی کہ توفان آنے والی ہے چار پانچ دن سے جو کی ایم سی کی جو لائٹنگ ڈپارٹنمنٹ ہے ہم لوگ یہاں پر گھوم رہے تھے دیکھ رہے تھے اور کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا اور بھی کوئی کمپلین نہیں رہے گا کیا ہے؟ ڈپارٹنمنٹ ڈپارٹنمنٹ جب سے پہلے وہ گلی جہاں پر ہادسہ ہوا تھا اس کا لائن نہیں ہی آیا وہاں پر لائن نہیں ہے باقی جتنی جگہ ہیں ابھی جو ہے میں جیسے کہہ چکی ہوں کہ ایم سی کے طرف سے جتنی سٹریٹ لائٹس ہیں جب تک توفان آنے کا ڈر ہے تب تک سٹریٹ لائٹس بن رہے گا وہاں پر اپیل کریں گے میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گی کہ پلیز آپ لوگ اپنے گھر میں رہیے اور بہار بے وجہ بہار مت نکلیے پرکوشن پورا لیجے بہار رہنے کا کوئی کام نہیں ہے کوئی کوئی بھی کھلے جگہ پر نہیں رہیے جتنے میدان ہے وارڈ میں ہم لوگوں نے اسے بھی بند کرا دیا گیا ہے تاکہ کوئی بچے وہاں گلتی سے اندر نہ چلے جائے اور آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر پہ رہیے بہار مت نکلیے کچھ گھنٹوں کی بات ہے آپ لوگ اپنا دھیان رکھیے اپنے بچوں کا دھیان رکھیے گھر پہ جو بزرگ ہیں ان کا دھیان رکھیے ہم لوگ صرف یہ توفان سے ہی نہیں کووٹ سے بھی ہمارا لڑائی اب تک چل رہا ہے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے آپ لوگ پلیز گھر پر رہیے اور پوری طرح پرکوشن سیجھے ہم لوگوں نے جاری کیا ہے ہم لوگوں نے کمسی کے طرف سے بھی نمبر ہے جو ہم لوگوں نے اپنے فیس بیس بیس میں بھی دیا ہوا ہے اور پلس کولکاتا پولیس کا بھی ہیلپ لائن نمبر ہے میرے وارڈ میں بھی میں نے وہ سرکولیٹ کر دیا ہے تو کافی حدر پورے کوارڈینیشن کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے اور امید کرتے ہیں کہ کسی طرح کا ایسا پریشانی کا زیادہ سامنا ہمیں نہ کرنا موسیقی